دیکھیں حکومت کی تو سنجیدگی دکھ رہی ہے کہ پی آئیے کو پریویٹائز کرنے کی لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ پی آئیے کو قریدنے میں کوئی دلچسپے نہیں لے رہا ہے اب تک کوئی تیسری دفعہ جو ہے وہ پی آئیے کی آؤٹسورسنگ کا جو ہے وہ اشتہار دیا گیا کوئی قابل ذکر پارٹی ابھی تک جو ہے وہ نہیں آئی ہے مختلف طابق کہا گیا کہ کچھ جو ہے وہ خلیجی ممالک جو ہے وہ دلچسپے رکھتے ہیں سعودی ایرلائن کا بھی نام آیا قطر ایرلائن کا نام آیا کہ یہ لوگ لے سکتے ہیں ایمیریٹس کی جو ہے وہ کس طرف سے بات آئے کہ پی آئیے کی خریداری میں وہ دلچسپے لے رکھتے ہیں لیکن عملاً جو ہے وہ کہیں سے بھی کوئی سنجیدہ جو ہے وہ بولی خواہش کا اظہار نہیں ہوا ہے تمام لوگ معلومات لے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جواب کے لیے انہوں نے وقت مانگا ہوا تو یہ تو آؤٹسورسنگ صورتحال کی بات ہے دوسری طرف جہاں تک قانون سازی ہونی ہے جہاں تک پی آئیے کو پریوٹیزیشن کے لیے تیار کرنے کے بات ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ موجودہ حکومت نے خاصہ کام کر لیا ہے اور جو کچھ بھی قانونی پیچیت گیا تھیں وہ ایک ایک کر کے دور کی جا رہی ہیں لیکن جو ہے وہ اگر ہم تیسری طرف دیکھیں کہ جو کہ پولٹیکل معاملہ ہے قوامی ائرلائن کا اس میں پیپس پارٹی جو کہ موجودہ حکومت میں ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے اس کی طرف سے بہت شدید مخالفت ہو رہی ہے پی آئیے کی نشکاری کی اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایک نیا فارمولا بھی دیا ہے وہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کہ پی آئیے کو پبلک پرائیویٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تاہت جو ہے وہ ایک موقع دیا جائے اور آگے کیا جائے اس وقت جو ہے پی آئیے کی جو سی بی اے یونین ہے ایک کلیکٹ وہبارگیننگ ایجنٹ جو ہیں وہ پیپس پارٹی سے تعلق وی پیپلز یونوٹی ہے اور کروں گے جو پی آئیے کی سی بی اے یونین پیپلز یونوٹی اس کے تحت جو ہے وہ ایک آ پیس کارمنٹس یہیں کراچے پریس کلپ میں آنے والے منگل کو جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور پیپس پارٹی کے رہنمہ رضا ربانی جو ہے وہ یہ پریس کانفرنس کریں گے اور ظاہرہ کہ رضا ربانی پیپلز پارٹی کی کوڈ ٹیم کا حصہ ہیں وہ اگر کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں پی آئی کی نشکاری کی خلاف تو اس کے پیپلز پارٹی کی اپنی ایک پالیسی سمجھا جائے گا اور خود بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ مختلف مواقع اوپر پی آئی اے کی نشکاری کی مخالفت کر چکے ہیں اور وہ ایک تجویز جو ہے وہ دے چکے ہیں کہ پی آئی اے کو پبلک پریویٹ پارٹنرشپ کے طے چلائے جائے تو اس لیے گورنمنٹ کی تو پوری کوشش ہے پی آئی اے کو پیوٹائز کرنے کی لیکن اتنی آسانی کے ساتھ پی آئی اے پیوٹائز ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں گے تو پی آئی اے جو ہے وہ ایک ایسی لیابلیٹی ہے اور جو پاکستان کے مقدود سیاسی صورتحال ہے اس میں کوئی بھی پارٹی بہت بڑی انویسمنٹ کرنے کے لیے فیلوک پاکستان میں تیار نہیں ہے اور آج گورنمنٹ کی ایک پولیسی ہے وہ پی آئی اے کو پریوٹائز کرتی ہے اور کل کو جو ہے وہ دوسری گورنمنٹ آتی ہے اور اس کے پر وہ ایک مختلف فیصلہ کرتی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ جو بھی انویسٹر ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوگی تو وہ اس قسم کی پوری یقیندانیاں چاہیں گے خانونی طور پر بھی اور جو بلکہ اسے بڑھ کر یہ کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کی مضبوط قسم کی جو ہے یقیندانیاں چاہے گی جو بھی پارٹی پی آئی اے کو لینا لے گی تو پھر جو ہے وہ شاید کوئی اس کی پریوٹائزیشن کا عمل آسان ہو سکے فیل وقت فوری طور پر مجھے نہیں لگتا کہ جولائی میں جو ہے وہ پی آئی اے پر پریوٹائز ہو سکے گی دیکھیں اس میں جو لوگ پریوٹائزیشن کے حامی ہو چاہتے ہیں کہ فیر طریقے سے پریوٹائزیشن ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اگر بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ پی آئی اے کو خسارے سے نکال کر اور اس کو بہتر پوزیشن میں لانے کے بعد اگر پریوٹائز کریں گے تو آپ کو بولی بھی اچھی ملے گی زیادہ سنجیدہ پارٹیز جو ہیں وہ پی آئی اے لینے کے لئے آئیں گے لیکن جس صورتändert حال میں اس وقت پی آئی اے ہیں اس وقت جو ہے وہ اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ لائی بلٹیز جو ہے وہ دو پارٹو بہت دو کمپنیز بنائے گئی ہیں پی آئی اے کارپورشن لیمٹیڈ اور ایک پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی ہے تو پی آئی اے کارپورشن لیمٹیڈ جو کہ پرانی پی آئی اے ہے اس کی جو اساسیں ہیں اور چیزیں ہیں وہ ساری جو پی آئی اے ہولڈنگ کے ٹرانسفر کی جا رہی ہے اس کو کلیر کیا جا رہا ہے پی آئی اے جو قصارے وغیرہ ہیں یہ سب پی آئی اے ہولڈنگ کو دی جا رہے ہیں اور پی آئی اے کو جو ہے وہ کلیر کر کے اس کو پریوٹائز کرنے کوشش کی جا رہی ہے لیکن جب تک پی آئی اے منافع کمانے کے ٹریک کے اوپر نہیں آئی کی جب تک ہاں ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ جب تک پی آئی اے بینل اقوامی پابندیوں سے باہر نہیں آتی ہے کہ جس کے اوپر بی آئی اے کے اوپر یورپ کے آپریشن کی پابندی ہے اس پہ یورپ پہ پابندی لگنے کی وجہ سے بہت اس کے اوپر امریکہ کی پروازوں کے پر بھی پابندی لگ گئی ہے اور یہ وہ بہت بڑے روٹ ہیں جو کہ کوئی بھی اےرلائن اور یا جو بھی پی آئی اے کو لینا چاہے گا وہ یورپ اور امریکہ کے روٹس کو ضرور جو ہے وہ لینا چاہے گا کہ ایسی اےرلائن لیے جو کہ یورپ اور امریکہ جا سکے فیلحال پی آئی اے نہ یورپ جا سکتی ہے نہ امریکہ جا سکتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کسی سنجیدہ قریدار کے پی آئی اے کی طرف آنے کے لیے اور ظاہر ہے کہ جب تک یہ پابندیاں نہیں ہٹتی ہیں جو کہ یورپی یونین کی طرف سے ہیں اور جو کہ امریکہ کی ایف اے اے کی طرف سے ہیں جب تک وہاں سے پی آئی اے کیلئے ارض نہیں ہوتی اس وقت تک بھی جو ہے وہ پی آئی اے کی پرائیوٹیزیشن میں موجود رکاوٹیں دور نہیں ہوں گی دو دو بڑی وجوہات ایک تو یہ ہے کہ پی آئی اے کے پاس کیپیسٹی کم ہوئی ہے پی آئی کے پاس بڑے جہازوں کی کمی ہوئی ہے جس سے وہ ہج آپریشن کرتے تھے اور ایک ایک پرواز کے اندر فور ہنڈرڈ پلس جو ہے وہ پیسنجرز کو لے کے جاتے تھے اب پی آئی اے کے پاس بوئنگ ٹپل سیون جو کہ اس کام کے لیے تھے اس سے پہلے بوئنگ سیون فور سیون پی آئی اے آپریٹ کرتی تھی جو تقریباً ساڑھے پانچ سا پیسنجر لے کے جاتی تھی تو وہ پی آئی کے پاس جہاز ختم ہو گئے ہیں پی آئی نے ان کو گراؤنڈ کر دیا ہے اب بوئنگ ٹپل سیون آپریٹ کر رہے ہیں یہ بھی تقریباً کوئی پچیس سال پرانے جہاز ہیں مستقل ان کے اندر جو ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ آتے ہیں ان کے اوپر انجنئرین کے اخراجات ہیں وہ بڑھڑ ہیں مینٹینس کے تو ٹپل سیون کا بھی استعمال محدود ہو گیا ہے اب زیادہ تر پی آئی کے پاس جو جہاز ہیں وہ ایر بس ہے تھری ٹری ٹوئنٹی ہے جو کہ ایک سو پچاس سالے کے ایک ساسی کیپیسٹی کے جہاز ہیں یہ تو جو نیرو بوڈی جہاز کہلاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ جہاز آپریٹ کرنے کے جاتے پی آئی کے پاس سیٹیں یعنی جو نشستیں وہ کم ہو گئی ہیں کیپیسٹی کم ہو گئی ہے پی آئی کی اسی وجہ سے شیئر جو ہے وہ پرائیوٹ ائرلائنز کو بھی دینا پڑا ہے اور جو اس وقت جو پہلی دو فلائٹیں کل رات روانہ ہوئی ہیں وہ دونوں فلائٹیں جو ہے پرائیوٹ ائرلائنز کے ذریعے آپریٹ ہوئی ہیں کراچی سے اور پی آئی تقریباً دو دن کے بعد جو ہے وہ اپنا فلائٹ آپریشن شروع کر رہا ہے گیارہ تاریخ سے جو ہے وہ پی آئی کا فلائٹ آپریشن ہج فلائٹیں جو ہے وہ شروع ہو رہی ہیں گیارہ سے کراچی سے شروع ہو رہی ہیں اور دس سے جو ہے وہ آج سے لاہور سے شروع ہوئی ہے تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ کیونکہ پی آئی ایک پاس کیپسٹی کم ہو گئی ہے اس لئے شیئر دیا گیا ہے پرائیوٹ ائرلائنز کو بھی اور جب پی آئی اے نے پرائیوٹ ائرلائنز کو شیئر دیا ہے تو بھی ظاہرے کے حج آپریشن میں پی آئی اے کی آمدنی میں کمی ہو گئی موسیقی